اسلام علیکم جی میرا نام بلال سرور ہے اور بطور ریجنل مینجر علی اکبر گروپ پچھ میں کام کر رہے ہیں تھوڑے کلان دا مقصد آج دا گندم جی دی جو موجودہ صورتحال جو موجودہ مرحلہ ہے انہوں یہ دے بارج تبادلہ خیال کرنا اور اس مرحلے تھی آنا لے بیماریاں دے بارج اور اس مرحلے دی جو اہمیت ہے وہ دے بارج اسی کل کرانگے تھوڑا میں کل ٹائم لیا سی ہونتے آج تھوڑے پندرہ کمینت میں ٹائم لیا ہوا گا اور سناو سے تو بھی تھوڑے ٹھیک ہے ملک صاحب یہ دسو کہ تسی گندم کتنے اکڑ دے کاش کیتی ہوئی ہے بلال صاحب بلال صاحب الحمدللہ سو اکڑ کاش کیتی ہوئی ہے جتے تک سو اکڑ دے سالے نہ لے کہ تسی جنہے کے جان دے ہو دے گندم دی میری دلی خواہی سی کہ تانو ملکے اس سٹیج تے رابطہ کر کے ہی پوچھا کہ اس سٹیج تے میں اس دی کس طرح اچھی پیداوار لما باقی تسی بہتر جان دے ہو چید اگر دسو کہ تسی ورائٹی کڑی 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 کاش کیتی ہوئی ہے سر جس طرح تانو پتا ہے کہ پچھلے دنہ توں پچھلے سالہ تو کافی ٹرینڈ چاہ رہا ہے کہ نوی ورائٹی نے ترجیح دیتی جاندی ہے اس لئے میں سب تو پہلے دلکش ورائٹی دا انتخاب کیتا کیونکہ وہ دی پچھلے سال بھی ایوریج کافی زیادہ اچھی آئی ہے کیونکہ سٹھ مانتوں ہی کراس کیتی ہے اور اکبر اور فیصل آباد تین ہی ورائٹی آنے اچھا خوراک تھوڑی مکمل ہوگی یہ جی جی بالکل یوریا کیلئے رہے اور فاس فورس بھی کیلئے رہے کچھ رکبتیں استعمال کیتا ہے کچھ رکبتیں استعمال کیتا ہے اور کچھ رکبتیں نہیں ٹھیک ہے اس ٹائم جڑا کنک دا مرلا چاہ رہا ہے کیونکہ میں فاس فورس اور یوریا مکمل کر بیٹھا اس ٹائم میں اپنی فسل نال کی کچھ کر رہا کہ میری ایوریج بھی اچھی آئے اور میں نقصان تمہیں بچائیں دیکھو ملک صاحب اس طرح ہے کہ یہ جڑا ہے نا گندم دا ہر مرلا ہی اہمیت دا حامل ہوندہ ہے جڑی اسی پیداوار آخر چھے اٹھانا ہے زمیدار پچاس مان ساٹھ مان دی صورت ہے چھے او بجائی تو لے کے کٹائی تک ہر مرلے چھے گزر کے پیداوار بندی اگر مجھو مجودہ مرلے دی گال کریئے دے مجودہ مرلے چھے گندم دا پودا اے سوچ رہا ہے کہ ایک سٹے دن در میں گھنڈیاں کتنی امرانیاں اور پیداوار دا داروں مدار انحصار ہے انہیں دو فیصلے ہیں بہت زیادہ ہے اور اس لئے آج کل دوسری جس طرح کے پرانے فارمر ہو اور جان دے والا آج کل کنگی دا اٹیک بھی آنڈا ہے اور کنگی دا اٹیک جس وقت آ جاندہ ہے تے گندم دی فصل دی پیداوار بڑی ہی متاثر کردہ ہے کہ کیا تھوڑے اس علاقے چھے کنگی دا اٹیک بلکل کنگی دا اٹیک ہوندہ ہے برحال اج تک یہ نہیں پتا چلیا کہ یہ ایکزٹ ٹائم کی ہوندہ ہے کنگی دا نقصان ہو جاندہ ہے اگر اسی سپریئے نہ کرائیے فرض کر دے گا دیکھو اگر تسی سپریئے نہیں کرواندے کنگی کر دے گئیے کنگی فلیگ لیفتی یعنی جھنڈے اللہ پتہ بول دیں اس پتے دے ذمہ ہے سٹھے دی پیجات ساٹھے فیصد بھرائی کرنا جس وقت کنگی اس پتے دے آ جاندی اس پتے دے خوراک بناندی صلاحیت نو یہ بہت متاثر کر دی ہے اور سٹھے دے بھرائی نو جتنا پتہ متاثر ہوئے گا اتنی سٹھے دے بھرائی متاثر ہوئے گی اور مہارین نے اندازہ دے مطابق اگر کنگی زیادہ آ جائے تے اچھالی تو پچاس فیصد تک پیداوارش کمی دبائیس بند دی ہے اس لئے اگر گیارہ کلو دانے دا خرچ کر لیئے اسی گیارہ سو رپیہ کھرچ کر لیئے اور کئی مان پیداوارنو بچا لیئے تو میرے خیال اچھے مہنگا سودا نہیں ہے تو ضرور کرنا چاہیے تو سی او دے بارے کوئی منی دس دے ہوتے میں اس دنہ امپلیمنٹ کر لانگا ٹائم کئی اے ابرار سب اس طرح ہے کہ کنگی فروری دے دوسری ہفتے شروع ہو جاندی ہے دی علامت آنا دوسری ہفتے دی علامت آنے ہیں شروع ہو جاندی ہے دے اٹیک اور جس وقت عام دورتے جس وقت درجہ حرارت پچیس اور بیس اور پچیس دے درمیان ہوئے اور ہواچ نمیدہ تناسب اسی فیصد بڑھ جائے اے کنگی بہت تیزی نہ پھیل دی اگر آج کال دے درجہ حرارت دن دیکھیئے تے بیس اور پچیس دے درمیان چل رہے ہیں اور اے بڑا ہی فیوریبل ہے کنگی دے پھلاو لی اور کنگی سان اچانک نظر نہیں آ جاندی کنگی آج کل خموشی دن الفصل پھیل دی یہ دی علامات زمیدار نو نظر نہیں آ دیا یہ دی علامات اس وقت نظر آ دیا جس وقت اے اپنا اثر پتے اندر زہر کر لیندی اور سانو پیلے پتے نظر آ دینے یا بھورے پتے نظر آ دینے اس لئی زمیدار جڑا سمیدار زمیدار ہے وہ آنے تو پہلے ہی کنگی دا بندوست کر لیند ہے ایتی آتی سپریے کر لیند ہے تو میں تنہوں رکمنڈ کریں گا کہ تسی ایتی ساڈا ہے تارگٹ دا بیس بہت اچھا پرڈکٹ ہے تسی نو استعمال کرو اور آنے لی جی بیماری ہے کنگی تو بچ جاؤ اچھا بلاد صاحب اس لئے اچھے زہر کیڑا ہے جی بیس اچھے پروپی کنازول زہر ہے بعض کمپنیاں دیتے دو دو زہر ہون دن جی اچھا ایک زہر ہے بہت ساری ہیں سالوی دن دن کے اسی دو زہر آلا کروانے ہاں ادھا ریزلٹ بھی اچھا ہے گا جی پروپی کنازول زہر ہے نا جی دنیا اچھا ہے کنگی دے کنٹرول لی سب تو زیادہ استعمال ہونا زہر پروپی کنازول مطلب کہ یہ ہی زہر ہے سارڈے کول دو زہر آلا ہوئی ہے کیمیکل ہے لیکن میں تو انہوں یہ بیس ہی ریکمینڈ کروں گا صحیح جیڑا کہ اس خاص طور سے کنگی دے کنٹرول لی بنایا گیا ہے اچھا ایک چیز یہ میں پوچھنا چاہاں گا کہ بعض مطلب کیارے رہ جاندیں لیٹ ہوں دیں پچھئی گندم اگیتی گندم تو ساں ٹائم دے دیتا ہے فروری دا دوسرا آفتہ وہ دو سپریٹ کرانا ہوں گا مگر کچھ کیا رہے اگیتے پچھتے ہوں دیں انہوں نے کی فرق کس طرح مطلب چیک کریئے کہ انہوں نے اوڈوں جا کے کرا یہ جدہوں گوپتے ہوں جی کچھ چیزیں ہوں دیا نے گندم دی فصل لگ گوپتے عام طورتے کنگی دے ٹائک ہوں دا جی اگیتی ہوئے خواہ پچھتی گندم ہوئے یا گیتی ہوئے گندم خواہ پچھتی ہوئے یا گیتی ہوئے فروری دے دوسرے ہفتے دے تو ہوں اس پر رکمنڈ کر دیں تاکہ کنگی دے جراسی مگر موجود نے تو ختم ہو جانے تاکہ تھوڑی فصل بیماری تو پاک ہوئے اور جڑا پتے سیت بند ہوں اور تھوڑے دانے دے بڑھائی اچھی ہو سکتے ہیں جا ہے کہ کنگی دے بیماری کچھ ورائیٹی سے زیادہ آن دی ہے اور کچھ ورائیٹی دے کم آن دی ہے لیکن یہ مطلب نہیں کہ جینا دے کم آن دی ہے وہ اس تو مبررہ نے اس تے نہیں آن دی سنوار ورائیٹی تے ہی اگر پچھلے سالوں میں دیکھئے تو کوئی بھی ایسی ورائیٹی نہیں جڑی سو فیصد کنگی دے مقابلہ کر سکے خواہ تھوڑی زیادہ کنگی ہر ورائیٹی تے ضرور آن دی ہے اس لئے ہر ورائیٹی تے سنسپریک کرنا چاہیے دا پہلے فیصلہ باد ورائیٹی تے ہوں گی اٹیک کر دی ہون جڑی موجود دا ورائیٹیاں نے تمام ورائیٹیاں جڑیاں نے وہ دچھے ہر ورائیٹی تے کم یا زیادہ کی صورت جلاز میں آن دی ہے بلال صاحب توڑی اس بیس دا ریٹ کی ہے بیس دا گیارہ سو روپیا ریٹ ہے اور زیادہ مہنگی نہیں ہے مناسب ریٹ ایک اکڑتے گیارہ سو روپیا خرچ ہے صحیح ہو گیا اور اس تو علاوہ اگر باقی کمپنیاں دی گالو کیتی جائے تو کافی مناسب ریٹ دیں 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 اس لئے کی فارق ہے کہ دیکھو ملک صاحب میرا تے اس گالتے یقین ہے کہ تُسی دعائی جس مقصد لی استعمال کر رہے ہو اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تے دعائی مہنگی کوئی بھی نہیں ہوتی اگر تُسی سستی دعائی استعمال کر لو تو کنگی نو کنٹرول نہ کرے تو سستی دعائی بہت مہنگی پہ جاندی ٹھیک ہے اور بیس دا گیارہ سو روپیا بڑا مناسب ریٹ ہے مہنگی نہیں ہے گیارہ کلو دانے آدھا مول ہے اور تھوڑی کئی مند پیداوارنوں نے بچانا ہے اور میرے نہیں خیال تھوڑا کی خیال ہے دعائی مہنگی ہی کہ ان سستی ہے اس حساب نال تو بلکل سستی بن دی ہے تو ایک چیز اور پوچھنی ہے کہ اگر ایک سپری میں ہونا فروری دے دوسرے ہفتے کروا لینا سیکنڈ سپری دا بھی کوئی آپشن ہوئے گا یا اس حساب نال لمبا کنٹرول ملے گا جی بیس دا اسی ایک سپری ریکمینڈ کر دیں لیکن پہلے سپری تو بعد اگر بارش آ جاندی آٹ داس دن بعد بارش آ جاندی ہے تو بارش تو بعد ایک محول دوارہ بن جاندہ بیماری دا اور اگر بارش تو بعد چانسز بڑھ جاندے ہیں امکانات بڑھ جاندے ہیں کہ کنگی دا ٹیک تھوڑی فصلتے آ جائے تو اسی پھر سپری ریکمینڈ دوبارہ کر دیں کہ پہلے سپری تو داس بار دن با دیتا دوسرا سپری ریکمینڈ کرو اچھے فارمر یہ دو سپری کر دیں اگر بارش آئی ہے تو اسی بارش تو فوراں با دیتا سپری بھی ریکمینڈ کر دیں اور اگر پچھ یہ بارش دا آ جاندی تعلق تھی نہیں کہ موسم دا ہے سپری تو بعد بارش آ جائے تو وہ کنٹرول کرے گا یا فوری سپری کرانا تھی ادھے چھے ادھے سپری تو دو گھنٹے بعد اگر بارش آ جائے تو دو گھنٹے دے اندر اندر فصلتے جذب ہو جاندی ہے اور بارش دائے دے تو پھر کوئی اثر نہیں رہ جاندہ مطلب دو گھنٹے دا ٹائم مل جاوے کام کر دیں یہ بڑا فائدہ کہ بارش صرف دو گھنٹے چاہی دیں اس بعد بارش آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اپنا کام پورا کرے گی صحیح ویسے بھی اگو گرمی سیزن شروع ہو جاندہ فروری تو بعد اگر بارش نہیں ہاندی تو ایک سپری ساڑا کام کر جائے جی جی بالکل ایک اور یہ نال نال آج کال دیکھ رہے ہیں اس وقت ترہاں کہ رادہ ٹیمپریچر چھے ساتھ جا رہا ہے اور دین در ٹیمپریچر پچیس تک جا رہا ہے یہ بدل دے اور دین رادہ ٹیمپریچر چھے پودہ اپنی خوراک پوری نہیں بنا سکتا اور پودہ نو اس مرلے تے گر تیار شدہ خوراک دے دیتی جائے ٹھیک ہے اور دین نال نال آج چھے ایسے کیمیکل بھی ہون کہ جیڑے کہ موسمی دباؤ تو فصل نو بجا کے رکھن اور پودہ اپنی نارمال حالت ہے چھے اپنی خوراک دا بندو بس کردہ رہے تے تھوڑے خیال ہے چھے ایسی دباؤی دا سپریس مرلے تے کیسا رہے گا بلکل ہونا چاہیے دا کرتا خوراک بھی ضرورت ہوں یہ اس مرلے تے بیس دنال ایکٹی وال نو ریکمینڈ کر دیں ایکٹی وال کے امائنو ایسٹس بھی نے جڑے کی تیار شدہ خوراک ہے اور بائی سٹیومولینٹس بھی نے ٹھیک ہے اور بائی سٹیومولینٹ کی کردینے کہ اے موسمی دباؤ تو فصل نو بچاندینے اور امائنو ایسٹس تیار شدہ خوراک ہے اور جڑے کی فصل نو ضرورت ہون دی اس مرلے تے اور اس پریتو بعد اگر گندم دا پیداوار تھوڑی چار تو پانچ منٹ بڑھ جائے تو میری خیال اچھ اس مرلے تے بہت اچھی چیز دے گی تھوڑے لئی اور اس دا ریٹ کی یہ ساڑھے چودہ سور پیار ریٹ ہے جی پر اکڑ پر اکڑ ساڑھے چودہ سور پیار ریٹ ہے صحیح صحیح ایک کوشش کریں گے اور اس دا کوئی اثر تے نہیں نا کنگی بیس دے جی یہ دا اگر تسی اکٹیول بیس دے شامل کر لوگے یہ دون اثر بڑھ جائے گا بیس دے اثر بھی یہ بڑھا دے گا اور ایدہ صحب برار صاحب تسی کتنے اکڑتیں سپریے کروگے اکٹیول اور بیس دے ارادہ تے سوئے کردہ ہے پہلا سے پہل لازمی اور امینو ایسڈ وغیرہ کام استعمال کریں گا بیس دے لازمی استعمال کریں گا دیکھو برار صاحب امینو ایسڈ مارکیٹ اچھ الہذا مل دینے بائی اسٹیوملینٹس الہذا مل دینے اگر تسی انہوں دونوں ملاو گے انہوں نے خرچہ بہت بڑھ جائے گا ایکٹیول ایک ایسا پرڈکٹ ہے تونوں ساڑھے چودہ سور روپیج امینو ایسڈ بھی اور بائی اسٹیوملینٹس بھی ایک اٹھے ایک بوتل دے اندر امینو ایسڈ بیکنگ ہے اور تونوں اے مہنگا نہیں پائے گا یہ استعمال تو بات اسی خود کو گئے کہ پرڈکٹ مہنگا نہیں ہے دیکھو ایس تقریباً چودہ اور پندرہ سو چودہ اور پندرہ کلو دانیاں دا مول لے ٹھیک ہے اور استعمال تو بات اگر توڑی چار من بھی پیداور بڑھ جائے پانچ من بڑھ جائے تو میرا نیک خیال کہ ایک گھاٹی دست ہوتا ہے چلو انشاءاللہ تقریباً پنیاہ اکڑتے میں امینو ایسڈ اور بائی اسٹیوملینٹ وینال مکس کریں گا اور سو اکڑتے تو دوسرا کرنے ہی کریں اگر ریزالٹ اچھے مل دیں تو انشاءاللہ سارے تے ہی کر سکتا ایک چیز اور پوچھنا چاہنا کہ اتگال ہوگی انہ دی ایوریڈ دیا لینا سپری کرن دا کی طریقہ کار ہوگا کتنی ایک ٹینکی لمانیاں چاہیے ہیں اور انہ دے مکس کرن دے بارے تھوڑا جائے گا اس طرح ہے کہ اسی دو سو لیٹر پانی چاہیے ہیں اور فلیٹ فین فلیٹ فین نوزل چاہیے ہیں اور سو لیٹر پانی چاہیے ہیں تاکہ ہر پودے در پتے تک دوئی پونج اور یہ تک تھوڑی گل ہے پچاس اکڑتے اگر تھوڑا نہیں کرو گے وہ تھوڑی پیداوار پچاس اکڑ دی دو تین مانے بھی اکڑ کم ہو جائے تو نقصان میرے خیال تھوڑا زیادہ ہوئے گا میں تو ان رکمنٹ کرن گا کہ انہوں سو دی سو اکڑتے تسی انہوں ایک ٹی وولنو بیس تینا لازمی کرو تاکہ تھوڑی پیداوار کسی بھی قسم دی کمی ہے وہ نہ ہوئے اور یہ دوسری بیس اور ایک ٹی وول انہوں کیش تے لاؤ گے کریڈ تے لاؤ گے کچھ تے کتنی کنسیشن ہو جائے گے یہ دوسری کنسیشن تھوڑے 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 فرانچائز ہی نہیں تھے تارگر تھے یہ کنسیشن تھوڑے نال اس بارے چیل بات کرن گے بھی لیکن یہ دوسری تسی خود جاؤ گے کہ تھوڑا نمائندہ تھوڑے کول ایفو آجائے دیتر ہے نمائندہ پر چلو سوڑا صبح نمائندہ تھوڑے کول انچاللہ گیارہ بجے پہنچے گا اور تھوڑے تو کیش لے کے تن پرڈکٹ تھوڑے لے رہتے پہنچا دے گا بہت شکریہ